بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام درکشن والے سوڈنٹس کو پروفیسر اقبال حیدروفرٹی کا سلام مرڈیر سوڈنٹ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اسم یوسف کا چپٹر نمبر فور اسم یوسف کی بک کا چپٹر نمبر فور کیلکولس ویڈ انیلیٹک جمیٹری کی ایکسرسائز فور پوائنٹ سکس جو ٹیکنیکس آف انٹیگریشن سے بھی لونگ کرتی ہے اس کو ختم فنیش خلاص کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ٹکریمن چند قویسشن جو ہیں وہ باقی ہیں قویسشن کے ترتیب تھوڑی سی آگے پیچھے ہے کیونکہ وہ میرا ایک پتہ خاص کا طریقہ کا ایک سٹائل ہوتا ہے اس کے ساتھ میں کرواتا ہوں تاکہ بچے کو کسی قسم کی پرابلم پیش نہ آئے آج کا جو لیکچر ہے وہ میں قویسشن نمبر 13 سے اس لیکچر کا آواز کرو گا اس کو انٹیگریٹ کرنا ہے ہم نے 1 اوبر اے پلس بی سائن اف ایکس there are two methods there are two methods to solve this question the number one method is exactly on the same line as you have done in example number 40 which exists on page number 160 تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو example آپ نے یہ دیکھیں یہ جو page number 160 example 40 جو آپ نے کی تھی اسی کا استعمال کرتے ہوئے آپ اس question کو حل کر سکتے ہیں میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس والے جو یہ جو example 40 ہے اس کو آپ نے as a example جو ہے وہ sorry as a formula جو ہے وہ آپ نے use کرنا ہے تو اگر میں اس کو استعمال کرتا ہوں تو this question will become so simple so easy جو اس کا پہلا method ہے آپ جو ہے وہ by substitution magic substitution sin x کی dx کی values پٹ کر کے پھر آگے دو case بنائیں a is greater than b a is greater than b پھر b greater than a تو وہ اس طریقے سے solve کریں ٹھیک ہے لیکن but i will use this method اب یہ دیکھیں یہ method جو ہے یہ تب لگ سکتا ہے اگر یہاں پہ cause ہو لیکن میرے پاس یہاں پہ sign موجود ہے اب آپ نے سوچنا ہے کہ trigonometry کے اندر کوئی ایسا فارمولہ جو sign کو cause میں convert کرتا ہو اگر یہ sign کو میں کسی طریقے سے cause میں convert کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہوں تو پھر میں then i will be in the position to apply this formula تو very simple very easy میں کیا put کرنے جا رہا ہوں put x is equal to pi plus pi by 2 plus t ٹھیک 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 dx will be equal to dx کس کے برابر آجے گا dt کے برابر آجے گا یہاں سے احتیاطا ہم t کی قیمت بھی نکال کر رکھ لیتے ہیں ہو سکتا ہے مستقل میں کام آئے تو وہ بنے گی x minus pi by 2 pi by 2 right right ڈبا پیک ڈبے میں بند کر دیا اس کو میں نے similarly میں نے اس کو بھی ڈبے کے اندر بند کر دیا اب دیکھیں آپ کا integral کس کے برابر آگیا پیارے پیارے بچوں انتہائی پیارے بچوں یہ دیکھیں i is equal to dx کے جگہ آپ لے لیں dt نے over a plus b sine of pi by 2 plus t pi by 2 plus t جو بچے ٹگنومیٹی کے فارمولے جانتے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ sine pi by 2 plus t کس کے برابر ہوتا ہے sine pi by 2 plus theta will be equal to cos of theta یعنی theta کے اندر pi by 2 add کر دیں تو وہ sine کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو sine pi by 2 plus theta کی جگہ پہ کیا لکھیں گے آپ sine pi by 2 کی جگہ پہ لکھیں گے آپ dt over a plus b cos of t now look at this one اس کی شکل بالکل ویسی بن گئی ہے جیسی یہ والی ہے right right اب اس کے آئیں گے دو آنسر اس کے ہیں دو آنسر پہلے آنسر میں آئے گا one over square root of a square minus b square a square minus b square cos inverse b plus a cos of x divided by a plus b cos of x a plus b cos of x اوہ بھائی یہ تو آنسر تب آتا ہے اگر a بڑا ہو b سے ٹھیک 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 اور اس کا ایک دوسرا آنسر بھی ہے one over square root of b square minus a square cos hyperbolic inverse of b plus a cos of a almost آگے سارا وہی چیز ہے جو یہ چیز نا وہی لکھیں گے یہاں پہ ہم ایسے کر دیتے ہیں اس کو b بھائی پلس ایسے کرنے تی ہے نا تی کی شکل میں جواب آیا گا اب ہم نے کیا کرنا ہے اس ایکس کو تی کے اندر convert کرنا ہے کیونکہ یہ جس کو integrate کرنا تھا وہ ایکس کی form میں ہے آنسر ہمارا آیا تی کی form میں اب اگلی حرکت جو ہم کریں گے وہ تی کو ایکس میں convert کریں گے اب تی کس کے برابر ہے ایکس مائنس پائی بائی ٹو تو اب تی کی جگہ پہ کیا پٹھونے جا رہا ہے ایکس مائنس پائی بائی ٹو تو آئیے یہ substitution پٹ کر کے اس کو simplify کریں گے تو ہمارے پاس آنسر آنے والا ہے i is equal to one over square root of a square minus b square cos inverse cos inverse a نہیں b b plus a cos of کس کے برابر ہے t کس کے برابر ہے x minus pi by t کے برابر x minus pi by t او او ی یار pi by two divided by a plus b cos of x minus pi by two have you any kind of اتراس your answer should be no never not at all یہ answer تو آئے گا اگر a بڑا ہو گا b سے اس کا ایک اور answer بھی ہے one over b square minus a square b square minus a square cos hyperbolic inverse b plus greater greater than a a minus minus squarebolic pi by two minus x right right but cos minus theta جو ہوتا ہے وہ تو plus cos theta کے برابر ہوتا ہے یہ trigonometric بڑا مشہور معروف formula ہے یہ دیکھیں اگر یہ آپ کے پاس theta ہے تو یہ کیا ہوگا minus theta ہوگا تو cos minus theta یہ پہلا quadrant یہ دوسرا یہ تیسرا یہ چوتھا اور چوتھے quadrant میں cos کیا ہوتا ہے positive تو لہٰذا اس کا جواب کس کے برائے گا positive right right تو پھر this implies that cos of x minus pi by 2 will be equal to cos of pi by 2 minus x اور cos of pi by 2 minus x کس کے برابر ہوتا ہے but cos of pi by 2 minus x اگر تو یہ آپ کو formula یاد ہے تو it's well and good otherwise left and side کی پر cos alpha minus beta formula لگاؤ یہی جواب آجے گا similarly جب آپ اس کے اوپر sin alpha plus beta کا formula لگائیں گے تو cos theta answer آجے گا تو فیصلہ یہ ہوا کہ cos x minus pi by 2 یہ کس کے برابر ہوگا یہ برابر ہوگا cos of x minus pi by 2 is equal to sin of x اب یہ value substitute کریں گے in above and see what will happen یہ جو ہے اس کے اوپر ایسے کر کے لمبی سی bracket لگا دیں تو i is equal to لمبی سی bracket تو یہ آگیا 1 over square root of a square minus b square cos inverse b plus a sine of x over a plus b sine of x that will be answer if a is greater than b اگر a b سے بڑا ہوگا تو یہ answer ہوگا اور b بڑا ہوگا a سے تو یہ answer ہوگا b square minus a square cos hyperbolic inverse b plus a sine of x ٹھیک 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 اس کی جگہ پہ کیا put کر دیا cos x minus pi by 2 ki sine of x over a plus b sine of x that will be your answer if b is greater than a so khawatir hudrat آپ نے دکھا کہ i have solved this question by very simple and an easy method اب آپ ایسا کریں اس کا foot ھوٹ اتار لیں question number 24 important for examination point of view or lengthy one تھوڑا لمبا question ہے اچھا ایک question کو solve کرنے کے different method ہوتے ہیں keep in mind تو اس کو solve کرنے کے different method ہے جس طرح method آپ apply کریں گے اس ہی کے مطابق آپ کا answer آجائے گا میں جو method apply کروں گا آپ وہ دیکھیں گے وہ بڑا reasonable آپ کو سمجھ بھی آئے گی لیکن اس method سے جو book کے answer دیا ہو ہے وہ match نہیں کرے گا تو اس لئے پریشان ہونے کی قطعی طور پر ضرورت نہیں ہے write write تو آئیے اس question کو solve کرتے ہیں a plus sequence کے rax بڑا complicated question ہے یہاں پہ direct substitution ویرہ بھی نہیں کی جا سکتی تو tricky سوال ہے تو خاص قسم کا trick اس کے اندر involve ہوتا ہے تو آئیے اس کو solve کرنے کی کوشش کرتے ہیں پہلے ہم کرتے ہیں multiply and divide multiply and divide by a plus secant square x کا square root اس کے ساتھ اوپر بھی multiply کر دیتے ہیں ہم نیچے بھی multiply کر دیتے ہیں اس کا فائدہ آپ کو اگلے step میں نظر آئے گا یہ دیکھئے میں نے کیا کیا square root of a plus secant square x یہ والا into a plus secant square x یہ والا اور divided by a plus secant کیونکہ multiply and divide کیا ہے اور divide بھی کر دیا a plus secant square x i don't think so that کہ یہاں تک کوئی کسی قسم کا آپ کو کوئی مسئلہ ہوگا اب یہ دیکھیں اس کے اوپر بھی square root ہے square root ختم finish خلاص جس رہا under root x ہو into under root x ہو تو آپ اس کو under root کے بغیر لکھ secant square x plus a plus secant square x dx divided by a plus secant square x اب اگلے step میں یہ دیکھیں یہ جو denominator میں term ہے اس کے نیچے بھی آئے گی اس کے نیچے بھی آئے گی تو therefore sweetie and cutie boys اس کو اگر میں فردر ایسے لکھ دوں a over square root of a plus secant square x تو have you any kind of اتراز اسی طرح ادھر میں لکھ دوں secant square x اور نیچے پھر یہی term لکھتوں that makes no difference اگر آپ اس کا lcm لیں گے تو lcm لینے کے بعد تبارہ جو ہے وہ پھر یہی term آپ کے پاس آ جائے گی اب it can be converted into two totals دو portion میں convert کیا جا سکتا ہے اس کو ایک میں آئے گا a over square root of a plus secant square x ٹھیک 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 dx plus a آپ کے پاس آگیا integral secant square x over square root of of a plus secant square x dx ٹھیک ہو گیا اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کا نام رکھ دیتے ہیں i1 اور اس کا نام میں نے رکھ دیا i2 اب یہ دو الہدہ الہدہ integral بن گئے ہیں اب میں i1 کو الہدہ integrate کروں گا i2 کو الہدہ integrate کروں گا integrate کرنے کے بعد جو answer آئے گا دونوں کا وہ میں one کے اندر put کرنوں گا وہ ہی میرا اس سے integral کا answer ہوگا i1 کو پہلے solve کرتے ہیں i1 ہے میرے پاس i1 is equal to a constant ہے اس کو میں نے باہر نکال لیا dx اوپر آ گیا divided by a plus secant square x کا square root ہم ایسا کرتے ہیں اپنی سہولت کے لیے secant کو cos کے اندر convert کر لیتے ہیں dx ہم اس کی ایک ایسی شکل بنائیں گے کہ اس کے اوپر integration کا کوئی نہ کوئی فارمولا لگ سکے a plus 1 over cos square x اس کیلسیم لیا تو یہ آ گیا dx over square root of a cos square x plus 1 over cos square x square root کو تھوڑا بڑھا کر دیں integration کے sign کو بھی تھوڑا سا بڑھا کر دیتے ہیں اب یہ cos square x جو ہے یہ denominator سے square root سے باہر نکلے گا dx over a cos square x plus 1 over cos of x x یہ cos of x jump مار کے اوپر جائے گا تو یہ بن گیا cos of x over اب یہ دیکھیں یہ cos of x ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ sin of x کے برابر ہو تو sin x کا derivative بن سکتا ہے تو اس لئے میں کیا کروں گا اس کو sin میں convert کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو cos cos x is equal to 1 minus sin square x اس vormule کا میں نے استعمال کر دیا a cos x جگہ پہ یہ آگیا plus 1 اب اس کو تھوڑا سا rearrange کرتے ہیں یہ دیکھئے a into cos of x dx over اس کو multiply کریں گے تو یہ آجے گا a اور یہ 1 یہ بن گیا a plus 1 minus اس کو اس سے multiply کریں گے تو a sin square x اور whole کا square root ہے اب یہ دیکھیں اس کی شکل 1 over a square minus x square اس سے ملتی جلتی بن رہی ہے 1 over a square minus x square کس کے برابر ہوتا ہے یہ sine inverse x over a کے برابر تو اس کو اس شکل میں convert کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم اگر اس کو میں لکھ دوں i1 is equal to a into cos of x dx over square root of a plus 1 1 square a plus 1 کا square root minus square root of a sine of x square اب یہ دیکھیں sine کا derivative اوپر موجود ہے اب ہم sine x کی جگہ پھر کیا put کریں گے put sine x put under root a sine x is equal to پہلے کوئی substitution کی ہم نے no never not at all اس کا differential لیں تو یہ آجے گا under root a cos of x dx is equal to dt مجھے کیا چاہیے cos of x dx ایک طرف چاہیے cos of x dx ایک طرف کر لیا 1 over square root of a dt ایک طرف کر لیا اب یہ جو i1 ہے یہ کس کے برابر آگیا i1 will be equal to a into cos of x dx جگہ پہ آگیا 1 over a dt 1 over یہ کیا آگیا سکیر روٹ کے اندر آگیا جنابے wala a plus 1 کا سکیر روٹ اور اس کا سکیر بائنس سکیر روٹ of a into sin of x sin of x جگہ پہ اب کیا آگیا t آگیا t کا سکیر سکیر سبسیٹوشن کردیگی نا تو t کا سکیر بن جا اب over a dt اب ٹائم آگیا ہے فارمولا لگانے کا using یہ دیکھیں a square minus x square تو using 1 over a square minus x square کس کے برابر ہوگا sin inverse x over a اب یہ فارمولا یہاں پہ apply کروں گا تو یہ تو آگیا میرے پاس i1 is equal to یہ a as it is یہ square root of a ادھر آگیا اس کے اوپر میں نے formula apply کر دیا sin inverse of x ایس ت over square root of a plus 1 اب t کی value کس کے برابر put کی تھی آپ نے t کی value put کی آپ نے but t is equal to but t is equal to under root a sin x یہ اس کے ساتھ کٹ گیا تو یہاں پہ آگیا square root of a sin inverse t کی جگہ پہ میں put کر دیا square root of a sin of x over square root of a plus one plus some constant c1 یہ ہمارے پاس i1 کی value نکل آئی اب ہم i2 کو calculate کرتے ہیں i1 ہم نے calculate کر لیا اس کا answer یہ آیا اس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ number 2 ہے اب i2 کو calculate کرتے ہیں اور i2 کس کے برابر ہے اس کے برابر یہ ہے ہمارا i2 now take now take i2 is equal to secant square x divided by a plus secant square x کا square root square root of a plus secant square x x dx دیکھئے دیکھئے میں نے a plus 1 کو ہم اکٹھا کر لیا a plus 1 کا square root اور اس کا square plus یہ اکیلا بج گیا tangent x کا square so اب ہم put کر دیتے ہیں put tangent x is equal to پہلے t put کیا تھا put tangent x is equal to z secant square x dx کس کے برابر آگیا dz کے برابر آگیا جب یہ dz کے برابر آگیا تو میرا integral i2 جو ہے یہ کس کے برابر آئے گا sweetie and cutie boys no no sweetie and cutie students یہ بن گیا dz no problem over a plus one کا square root اور اس کا square اور پھر یہ بن گیا t کا square hole کا square اور یہ فارمولا کس کے برابر ہوتا ہے using 1 over square root of a square plus x square dx sine hyperbolic inverse x over a کے برابر بھی ہوتا ہے اگر آپ اس کے اوپر دوسرا فارمولا لگانا چاہیں تو وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں دوسرا فارمولا log کا بھی آپ لگا سکتے میں نے لاغ آف x plus square root of one plus x square والے بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کے مرضی ہے جس طرح کا فارمولا لگائیں گے اس کے مطابق آئے گا تو this is further equal to shine inverse shine inverse x کی جگہ پہ کیا آگیا t over a پہ آگیا a plus 1 plus some constant c 2 اب t کس کے برابر ہے but t ہم نے نام z تو پچھلے سوال میں رکھا تھا یہاں پہ آئے گا z اب z کس کے برابر رکھا تھا ہم نے but z equal to z is equal to tangent of x کے برابر ہے تو یہاں پہ پھر ہم put کریں shine hiper ball i ball inverse tangent of x over square root of a plus 1 plus some constant اس کا نام رکھ دیتے ہیں ہم number 3 اب i 1 کس کے برابر تھا number 1 but یہ تھوڑا سا اس کو ذرا raise کر دیتے ہیں آنسر لکھنے کے لیے last step of this question but from 1 i1 برابر ہے oh sorry i برابر ہے i1 plus i2 put 2 and 3 in order to get your answer to yeah i1 i1 کی جگہ پہ sine inverse square root of a sine of x over square root of a plus 1 1 1 plus 1 here c1 plus c2 c1 c2 c1 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 this is your answer take this green shot c1 and is this today is the finished finish finish if you have our lecture p if you have then definitely you have to have پسند آیا ہوگا اور اگر پسند آیا ہے تو اس کو لائک کرنا تو آپ کا بنتا ہے اور اگر آپ نے لائک کر دیا ہے تو پھر شیئر کرنا بھی بنتا ہے اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیا ہے تو I am really thankful to you اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اپنے دوستوں نشتدانوں کو بھی انوائٹ کرنے کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیال دکھئے گا اگلی ویڈیو کا انصدار کیجئے گا اللہ حافظ